موسیقی اسلام علیکم جناب سب دوستوں بھائی کھا کے آلچالے حریت سے ہوں امید کرتا ہوں ان سب حریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو ٹپک ہے جناب بہت ہی امپورٹن ہے یہ بھی کیونکہ جانور میں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بیماریاں ہو جاتی ہیں جس سے جو ہے ان کے علاج میں جو ہے مشکل پیش آتی ہے میں بھی کوشش کر رہا تھا اور کافی جو کوشش کے بعد جو ہے مجھے اس کا حل ملے سو جب ٹپک ہمارا یہ ہے کہ جانور کی آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے یا وہ گدھیں جس کو بولتے ہیں ہم پنجابی میں گدھا گدھیں جو ہے وہ بن جاتی ہیں تو اس کا کیا حل ہے اس کی کیا وجہ آتا ہے سو یہ آج کا ہمارا ٹپک ہے ٹپک کو شروع کرنے سے پہلے جو دوست بھائی میرے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو ہے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ تیرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پیس کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے دوستو جب جانور کی آنکھوں میں گدھیں یا آنسو پانی مگرہ نکلتا ہے آئیں تو اس کو سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ جانور کو آنکھوں میں لڑجی ہو جاتی ہے لڑجی کیونکہ ایک تو آج کال بادی چیزوں کا موسم چل رہا ہے مکہی چل رہی ہے تو وہ کتنی بادی ہوتے ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے اس طرح کی چیزیں جیسے نڑو گھاس اور دوسری چیزیں کافی بادی ہوتی ہیں جس میں جیسے ان کو یہ مسائل پیش آتے ہیں میں پہلے آپ کو اپنی بکری دکھاتا ہوں جس کو جو تھا مسئلہ ایک بار میں نے صرف یوز کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بکری کو میں نے صرف ایک بار جوا ایک منٹ کے لیے میں ابھی یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھیں اب صاف ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا گیا میں یہ بتا دیتا ہوں میں نے اس لیے دکھایا کہ میں نے صرف ایک بار یوز کیا ہے اور مجھے اس کا ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ مل گیا سو کافی کوشش کے بعد جو ہے مجھے یہ ریزلٹ ملا یعنی کہ کافی چیزیں ٹرائے کرنے کے بعد میری آپ کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے پہلے خود استعمالگار کے جو ہے اس طرح کی جو حل ہوتا ہے وہ آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے سو میں نے کوشش کے بعد یہ ریزلٹ لیا اس سے سب سے پہلے آپ نے کرنا گیا ہے اگر اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اس کے آنکھوں کے آس پاس جو ہے داگ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ سو وہ ہو رہی ہو یان مساوف نکل لیا ہو اس وال سے پہلے آپ نے کپڑے سے ساف کرنی ہے ہلکہ سا پانی کا چھٹا لگائیں اس کے ساتھ ساف کریں ساف کپڑا لے لیں اس کی آنکھ رہیлючر میں ساف کریں ساف کرنے کے بعد جناب آپ نے کپڑے سے اس کو ساف کریں ساف کپڑا لے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو آپ کو لیتے بنا ہوں بہت ہی کیا بولتے ہیں اس کو بہت ہی جو ہے وہ آزمودہ اور چیپ یعنی کہ جس کو بولتے ہیں نا سستہ فارمول ہے ٹھیک ہے یہ وہ ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو ہے ڈراب کا نام ہے بیٹنو سول این ٹھیک ہے یہ میں ذرا روشنی میں کر دوں ڈراب کا نام بیٹنو سول این ہے اور اس میں جو دو کلر ہوتے ہیں اس میں سے فروزی کلر آپ نے لینا ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ اوپر فروزی کلر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ فروزی بولنا اس کو جو ہے میڈیکل سٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا بیٹنو سول این فروزی کلر میں ٹھیک ہے یہ آپ نے جو ہے میڈیکل سٹور سے لے لینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا جو ہے مسئلہ ایک دن میں جو حال ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے صبح و شام دو دو تین دو سے تین ڈراب جو ہے ایک آنکھ میں ڈال لیں دونوں طرف ٹھیک ہے دو سے تین ڈراب ڈال دیئے شام میں پھر ڈال دیئے اس طرح جو ہے دوبارہ اگر آپ سمجھے ایک ایک دفعہ میں آپ کو نہیں ریزولٹ ملا تو شام کو بھی آپ ڈال لیں تو اس طرح جو ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو آنکھوں کا حال ہو جائے گا اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کیا کریں اور نیچے کمنٹ کیا کریں اور مجھے سجیشن کیا کریں کہ میں کن ٹاپک پر ویڈیو بناؤں ہوں سو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئے گی آندھا ایک پھر نئے ٹاپک کے ساتھ میں ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اپنی دوست کو اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ ساتھ میں ملاقات کریں گے